راہل گاندی جی اتحاس کے بہت گیاتا ہے تو آج راہل گاندی سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو ارتالیس میں جب بھارت کی سینائیں قبائلیوں اور پاکستانی سینہ کو پیچھا دھکیل رہی تھیں تو سیز فائر کیوں ہوا جبکہ سینہ کا چاہتی تھی کہ ہم پاک اوکپائیڈ کشمیر کو بھی دوبارہ لے لیں دھارہ تیس سو ستر کیوں بنایا گئی کیوں بنائی گئی جو کی ٹیمپریری تھی کانگریس کے لوگ بیراد میں تھے تیسرا سوال نیدو جی ہندی چینی بھائی بھائی آپ کرتے تھے اور چین بھارت ایک حلاف سنگرش کر رہا تھا تیاری کر رہا تھا تیبت کو اس نے ہڑک لیا باقی ہمنا ہوا اتنی بری طرح سے ہارے تو آپ ہندی چینی بھائی بھائی کیا کر رہے تھے اور وی کے کرشمنان جو اس سمیں رکشہ منتری تھے جنہیں سینہ کو کھمزور کیا سینہ کو جیکٹ نہیں ملا بلیٹ پروف نہیں ملا جوتے نہیں ملے ان کو آپ کو ہٹانا پا دباؤ میں تو یہ سوال تو اٹھیں گے نا نہرو جی کے بارے میں یہ کیوں نہیں اٹھنے چاہیے اور اس سے راہل گاندی جو ان کے پر بھوتا ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے لیکن لیتیحاس کی سچائی ہے اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے سارے پانچ سو جو ریاستے تھیں اس میں ایک کو چھوڑ کر باقی نے سردار پڑھل نے حینل کیا وہاں کوئی سمسیہ نہیں ہے یہاں ایک دھرو جی نے کیا آج تک سمسیہ جھلے تو دہوے انگیس میں سماپت ہوئی تو یہ بڑے سوال ہیں یہ سوال ہم اٹھائیں گے اور سوالوں سے راہل گاندی بھاگتے ہیں تو اس لئے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ہمارے سمانیے گریمنٹیامی شاہدی کو اٹھیاس کی پوری جانکاری ہے اور ہم لوگ سوئے ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کہنے چاہیے راہل گاندی ویسے آپ کے جیان کے بارے میں نوچرچہ ہوتی ہے دیش میں اس کے آدھے نہیں کچھ کہنا مجھے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر موسیقی